بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل على محمد وآل محمد و لعنت اللہ على عدائهم اجمعین اما بعدو فقد قال الحکیم في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون السلاة ویؤتون زکاة وهم راقعون صدق اللہ العلی العظیم مومنین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو مسئلہ ولایت فقی کے بارے میں ہو رہی ہے قل بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو زندگی گزارنے کے لئے قوانین و دستور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور ان دستوروں کے ساتھ ان قوانین کے ساتھ اپنے نمائندوں کو اپنے رہبروں کو اپنی حجتوں کو بھی مبعوث فرمایا اور ان حجتوں ان حاکموں ان ولیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے حضرت خاتم تک اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ امامت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یہ منصبہ ولایت یہ منصبہ حاکمیت یہ منصبہ رہبریت یہ منصبہ سلطانیت یہ منصبہ بادشاہیت امامت کی طرف منتقل ہوئی اور ایک کے بعد ایک امام اس منصب پر فائز ہوتا گیا اور سلسلہ امام حسن عسکری تک پہنچا اور امام حسن عسکری سے یہ منصب امام مہدی اجلاللہ الشریف کی طرف منتقل ہوتا ہے امام کی غیبت ہو جاتی ہے امام حسن عسکری تک تو اس مسئلہ ولایت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی چونکہ خدا کی حجت لوگوں کے درمیان موجود رہتی تھی جو کوئی بھی مشکل لوگوں کو پیش آتی تھی وہ امام سے پوچھ لیا کرتے تھے یا امام کے منتخب کردہ نمائندوں منتخب کردہ ولیوں جو امام حائمہ نے اپنی حکومت میں اپنے دور امامت میں مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں اپنے نمائندوں کو بھیجا ان سے پوچھ لیا کرتے تھے اور اگر بہت زیادہ مشکل پیش آیا کرتی تھی تو امام کی طرف ٹاریک لوگ رجوع کر لیا کرتے تھے اور مسئلہ کا حل پود امام سے دریافت کر لیا کرتے تھے لیکن جب امام کی غیبت ہوئی اب یہاں پر امام مہدی جلاللہ تعالیٰ الشریف دو غیبتوں کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے امام کی پہلی غیبت جس کو غیبت سغرہ کہا جاتا ہے اس غیبت سغرہ میں بھی اس مرسلہ ولایت کے بارے میں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئی چونکہ اس غیبت میں پھر سوال وہی پیدا ہوتا تھا کہ آیا جس طریقے سے نبوت کا سلسلہ جب اختتام کو تھا جب نبی کریم کے آخری ایام تھے تو آیا نبی کریم کے بعد کوئی نمائندہ ہوگا یا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ خود اپنے آپ میں سے کسی کو اپنا رہبر اپنا حاکم اپنا ولی مقرر کر لیں آیا یہاں پر بھی امام کی غیبت جب ہوئی اب امام لوگوں کے درمیان میں موجود نہیں ہے تو لوگ کس طریقے سے اپنے مسائل کو دریافت کریں آیا امام غیبت میں ایسے ہی چلے گئے کوئی اپنا نمائندہ منتخب کر کے گئے یا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ جس کو چاہیں اپنے آپ اپنے درمیان سے منتخب کریں اور اپنا نمائندہ اور رہبر منتخب کر لیں آیا ایسا کیا امام نے اگر ہم کہیں کہ ایسا ہی کیا تو پھر وہی مسئلہ جو اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اکرم چھوڑ گئے تھے کہ لوگوں کے اوپر کہ لوگ انتخاب کر لیں تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی آئے گا کہ امام اگر چھوڑ کے چلے گئے لوگ خود انتخاب کر لیں تو یہ وہی باطل عقیدہ جس کو ہم نہیں مانتے ہیں علماء امامیہ مطلب تشیعیوں میں اس عقیدے کو نہیں مانا جاتا کہ خدا اپنے حجت کو اپنے زمین پر رہنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے وہاں پر بھی انتخاب کیا یہاں پر بھی امام نے انتخاب کیا اب یہاں پر نائبین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور نائب خاصہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے امام کی غیبت سغرہ میں بیان کیا کہ اس ولایت کے بارے میں اتنی مشکل پیش نہیں آئی چونکہ غیبت سغرہ میں امام کے چار نائبین منتخب ہیں امام نے چار نائبین کا انتخاب کیا جن کو نواب عربہ کہا جاتا ہے ایک کے بعد ایک کا انتخاب ہوتا گیا اور لوگ اپنی مشکل ان نمائندوں کے ذریعے سے ان رہبروں کے ذریعے سے جو امام کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں امام کی طرف سے معین کیے گئے ہیں لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنا مسئلہ دریافت کرتے تھے اور یہ نائبین خاص وہ مسئلے کو امام کی طرف لے جاتے تھے امام سے رجوع کیا کرتے تھے اور اس مسئلے کا حل امام سے لے کر لوگوں میں بیان کر دیا کرتے تھے یہاں تک کوئی مشکل اتنی پیش نہیں آئی امام کے نائبین موجود تھے خاص نائبین موجود تھے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے اور اپنی مشکلات کو جس میں بہت زیادہ لوگ اشتباہ میں پڑ گئے اختلافات میں پڑ گئے کہ جس میں اعتراضات ہونے لگے وہ امام کی غیبتِ کبرا میں ہے کہ جب ان خاص نائبین کا سلسلہ ختم ہو گیا اور امام غیبتِ سغرہ سے غیبتِ کبرا میں چلے گئے تو آیا اب کس طریقے سے لوگ اپنے مسئلوں کو حل کریں کس کی طرف رجوع کریں کس سے اپنے مسئلے پوچھیں تو یہاں پر بھی امام نے لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ایک عام اعلان کیا اپنے نمائندوں کا ایک عام اعلان کیا اور کچھ شرائط بتائیں کہ جو بھی یہ شرائط جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ ہمارے نمائندوں ہوں گے ہماری طرف سے وہ لوگوں کے رہبر ہوں گے ہماری طرف سے وہ لوگوں کے حاکم ہوں گے اب یہ لوگ امور اسلامیہ کو چلائیں گے تو یہ سلسلہ امامت سے حقاہات کی طرف منتقل ہوا کہ اب فقی لوگوں پر حکومت کریں گے اور اس مسئلے کے بارے میں ولایت فقی اس کی تعریف کے کس کو کہا جاتا ہے ولایت فقی ولایت کا معنی ولی ولایت حاکم سرپرش یہ سب ولایت کے معنی ہے رہنما ہونا قائد ہونا یہ سب ولایت کے معنی ہے فقی اس شخص ہتا ہے کہ جو شریعت کے احکام میں اللہ تعالیٰ کے معین کردہ احکام میں چانبین کرے ان کو تلاش کرے اور اس کی گہرائیوں تک پہنچے اور دنیا میں رونما ہونے والے مسائل کو ان کے حقائق کو جانے ان کی گہرائیوں سے ان مسائل کا انتخاب کرے اور درست طریقے سے ان مسائل کو حل کرے اس کو فقی کہا جاتا ہے تو ولایت فقی اس شخص اس حاکم اس رہبر اس رہنما کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے بندوں پر خدا کے احکام کا اجرہ کرے خدا کی شریعت کا نفاظ کرے اس فقی کو ولی اور ولایت فقی کہا جاتا ہے تو امام نے اس ولایت فقی کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہے عقلی دلائل بھی پائے جاتے ہیں نقلی دلائل بھی پائے جاتے ہیں تاریخی دلائل بھی اس مسئلہ ولایت فقی کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے ہم عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عقل اس مسئلہ ولایت فقی کے بارے میں کیا کہتی ہے آیا کسی کو حاکم ہونا چاہیے کسی کو ولی ہونا چاہیے امام کی غیبت میں کیا حکومت کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے تو اگر ہم ذرا سا غور و فکر کریں اور اسلامی احکام میں شریعت محمدی میں غور و فکر کریں تو یہ مسئلہ بہت ہی واضح ہے اور اس مسئلے میں حقل ہی اس مسئلے کو ثابت کر دیتی ہے شاید نقلی دلائل اور تاریخی دلائل کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو حقل ہی اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے کہ یقینا ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کی غیبت میں بھی کوئی ایک حاکم ہونا چاہیے کوئی ایک رہنما ہونا چاہیے کوئی ایک رہبر ہونا چاہیے چونکہ جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم جب اسلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اسلامی اقائد اخلاقیات اور جو دوسرے اسلام کے احکام ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ لازمان روح زمین پر کوئی نہ کوئی حاکم ہونا چاہیے اور ہر دور میں ہر وقت میں انسان کو ایک رہبر ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی اگر ہم عام سی زندگی میں بھی دیکھیں تو عام سی زندگی میں بھی ہمیں یقینا کسی کی ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے شخص کی جو ہماری صحیح سندھ کی طرف رہنمائی کرے مثال کے طور پر ہم کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو جب ہم اس کمپنی میں جاتے ہیں تو اس کمپنی میں جو بھی کام کیا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں بھی کام وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے اس میں ہمیں ایک رہبر ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کام کو بطور احسن انجام دیا جا سکے اگر ہم بغیر رہبر بغیر رہنما کے اس کام کو شروع کر دیں تو یقینا اس کا لازمہ یہی ہوگا چونکہ میں اس کام کے بارے میں جانتا نہیں ہوں کہ کس طریقے سے اس کام کو کیا جائے کیا شرائط ہیں اس کام کو انجام دینے کی تو لازمان میں اس کام کو خراب کر دوں گا لازمان وہ کام صحیح طریقے سے انجام نہیں پائے گا تو وہاں پر ایک رہبر ایک رہنما کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ وہ قدم قدم پہ ہمیں بتائے کہ یہ چیز اس طریقے سے تیار ہوتی ہے اس کام کو اس طریقے سے انجام دیں اور اسی طریقے سے جب ہم کسی بھی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو اس معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی موڈل کی کسی رہنما کی ضرورت ہے کسی رہبر کی ضرورت ہے کسی حاکم کی ضرورت ہے تاکہ وہ حاکم ہماری رہنمائی کر سکے اور ہم اس معاشرے میں اسی طرح سے زندگی گزار سکیں جس طرح سے وہ معاشرہ تقاضہ کرتا ہے مثال کے طور پر ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر غلو ہوتا ہے جہاں پر غنہ پائے جاتا ہے جہاں پر فسادات ہوتے ہیں جہاں پر فہاشی ہوتی ہے تو وہاں کا باشندہ وہاں کا رہنے والا وہاں پر زندگی گزارنے والا اسی طریقے کا حاکم چاہے گا اسی طریقے کا رہبر چاہے گا اسی طریقے سے جس معاشرے میں رہنے والا شخص ہوگا اسی طریقے کا رہبر رہنمہ چاہے گا جو شخص اسلامی حقدار پر اعتقاد رکھتا ہے جو اسلام کے اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہے جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے جو نبوت پر اعتقاد رکھتا ہے جو قرآن کے اصولوں پر اعتقاد رکھتا ہے لہذا وہ چاہے گا کہ ایسے شخص کو اس کا رہبر اس کا حاکم بنایا جائے جو اس کو صحیح سمت لے جائے جو اس کو خدا تک لے جائے جو اس کی رہنمائی کر سکے جو اس کو سعادت تک لے جائے تو لہٰذا حقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان کی زندگی میں رول مادل ہونا چاہیے کوئی رہنمائی ہونا چاہیے کوئی رہبر ہونا چاہیے کوئی حاکم ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ غلط سمت جا رہا ہو غلط حقائد کو اپنا رہا ہو غلط طریقے پر چل رہا ہو تو اس کو وہاں سے ہٹا کر اس کو صحیح راستے پر لے آئے اور خدا کے نمائندوں کا کام ہی یہی ہے کہ خدا کے نمائندے خدا کی حجتیں خدا کے حاکم خدا کے رہنماء لوگوں کو تاریخی سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں گمرہی سے نکال کر باطل سے ہٹا کر حق کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں حقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب ہم اسلامی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا حاکم بھی ایسا ہی ہو جو ہمیں بد امنی اس طریقے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب سے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور ہمیں بھی ان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کریں یہ چند ایک اقلی دلائل تھے اقلی مثالیں تھیں کہ جس کے مدنظر ہمیں ولی کی ہر وقت ہر حالت میں ولی کی ہمیں رہنماء کی حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس حکومت کی طرف اپنے مسائل میں اس حکومت کی طرف رجوع کر سکیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکیں اسی طریقے سے ہمارے پاس نقلی دلائل بھی بہت سارے ہیں ولایت کے بارے میں فقہا کی ولایت کے بارے میں ولایت فقی کی بارے میں کہ امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارے نمائندے ہوں گے تمہارے حاکم ہوں گے ان کی پیروی کرنا اس بارے میں کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن روایت سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً ان فقہا کی ولایت ثابت ہے ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی پیروی کریں امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ملتی ہے امام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ قَانَا مِنَ الْفُقَحَا سَاعِنًا لِنَفْسِ کہ فقہا میں سے وہ لوگ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں حافظاً لِدینی اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں مخالفاً علیہ ہوائی اپنی خواہشات کو مات دیتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرتے مُتِحَن لِأَمْرِ مَوْلَا اپنے مولا کے عمر کے مُتِح ہوتے ہیں مولا کے عمر کے پیروکار ہوتے ہیں یہ شرائط چار شرائط جو اپنے دین کی حفاظت اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو دین کی حفاظت کرتا ہو اپنے ہوا و نفس کی مخالفت کرتا ہو اپنے مولا کے عمر کی اطاعت کرتا ہو فَلِلْحَوَامِ اَن يُقَلِّدَهُ پس عمام کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں ان کی پیروی کریں جو وہ کہیں ان کی طرف ان کا حکم مانیں ان کی بات کو سنیں اسی طریقے سے غیبتِ سغرہ میں امام کے نائب کی طرف ایک شخص آتا ہے اپنا ایک مسئلہ لے کر اور امام کے نائب خاص کو خط دیتا ہے کہ امام سے اس مسئلے کے بارے میں حل دریافت کریں تو یہ جب امام کے نائب امام کی طرف یہ خط لے جاتے ہیں تو امام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ واقعات اور حوادث جو تمہیں پیش آنے والے ہیں تو ان مسائل میں ہمارے ان فقہا کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیث کو بیان کرتے ہیں پس وہ فقہا وہ لوگ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں وَحَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں اور وہ تم پر حجت ہیں لہٰذا ان فقہا کی طرف رجوع کیا جائے ان فقیوں کی طرف جو ہماری روایتوں کو بیان کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے اسی طریقے سے امام سادق سے بھی ایک روایت پائے جاتی ہے اس ولایت فقی کے اس بات میں کہ یہ ولایت فقی کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ آئمہ سے ثابت شدہ ہے امام سے ثابت شدہ ہے امام نے اس کی تاقید کی ہے اس ولایت کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص عمر ابن حنزلہ امام سے دو ایسے شیعوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جن کے درمیان کرز کو لے کر یا میراس کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اس وقت جو اس معاشرے کا حاکم تھا جو رہبر تھا جو رہنما تھا اس کی طرف فرجو کرتے ہیں اور اس سے فیصلہ لیتے ہیں تو یہ شخص امام سے سوال کرتا ہے اے مولا ان لوگوں نے جو اس حاکم سے فلا شخص سے فیصلہ لیا ہے اپنے مسئلے کا حل لیا ہے آیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ ایسے حاکم کی طرف ایسے رہبر کی طرف جو گمراہ ہو جو حق پر نہ ہو اس سے فیصلہ لینا اگرچہ وہ تمہارے حق میں ہی فیصلہ دے اور تم اس فیصلے کے حق دار بھی ہو لہذا ایسے شخص سے فیصلہ لینا باطل ہے صحیح نہیں ہے ایسے شخص سے فیصلہ لینا تو ہمارے ابنہ ہنزلہ کہتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے کیا حل ہے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے تو امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو حلال و حرام کو جانتے ہیں جو مسائل کو باخوبی گہرائیوں سے ان کے حقائق تک پہنچتے ہیں اور جو اسلام کو جانتے ہیں جو اپنے نفس کی پہروی نہیں کرتے ان لوگوں سے مسائل کو حل کرو ان لوگوں سے اپنے مسائل کا دریافت کرو ہر ایک شخص سے مسئلے کو معلوم نہ کرو اسی طریقے سے ایک اور صحابی امام جعفر صادق کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ امام نے مجھے حکم دیا کہ تم میرے چاہنے والوں کی طرف جاؤ اور ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو اگر لیندین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس معاملے کے حل کے لیے بری جماعت کی طرف رجوع نہ کرنا ایسے لوگوں کی طرف رجوع نہ کرنا جو گمراہ ہو بلکہ ان کی طرف رجوع کرنا جو حلال و حرام کو جانتے ہوں جو ہماری پہروی کرتے ہوں ان کی طرف رجوع کرنا اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات اس مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ فوراً سے ہی اجاد کر دیا گیا ہو یا کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہو کہ فوراً سے دن اور رات میں رات کو سویا اور صبح میں اس مسئلے کو اجاد کر دیا گیا ہو آئمہ سے ثابت شدہ ہے اور اس کے علاوہ تاریخی دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ولایت فقی کوئی مسئلہ نیا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی مسئلہ ہے جو انبیاء سے چلتا آ رہا ہے جو انبیاء کے دور میں بھی تھا جو امامت کے دور میں بھی تھا اور امام کے غیبت کے بعد بھی یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے اور جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا یہ مسئلہ امام کے ظہور تک جاری رہے گا اور جب امام خود ہا جائیں گے تو خود امام حکومت کریں گے اور ایک حکومت کا قیام انجام میں آئے گا اور امام لوگوں پر حکومت کریں گے تاریخ میں جہاں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اکرم کے دور میں دیکھیں تو خود رسول اکرم نے اپنے نمائندوں کو مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اپنا ولی بنا کے بھیجا اپنا حاکم بنا کے بھیجا کہ وہ مختلف جگہوں پر جا کر خودہ کا حکم سنائیں مختلف علاقے میں جا کر حکومت کا قیام کریں مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں حلال و حرام کے مسائل کو بیان کریں لوگوں کے مشکلات کو حل کریں تاکہ لوگ اس ولی کی اردگرد آ کر ولی کے زیر سیر سیہ آ کر صحیح طریقے سے اپنے زندگی کو گزار سکیں اور حصل حکومت جو رسول اکرم کی ہے اس کے زیر سیہ آ سکیں بہت سارے ایسے نمائندے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو رسول اکرم نے مکمل اختیار دے کر ایسا نہیں ہے کہ حلال و حرام کے معاملات میں تو ان کو اختیار دیا ہو لیکن معاشرے کے دوسرے مسائل جو ہیں اس میں ان کو اختیار نہ دیا ہو اس میں کوئی ان کو اختیار نہیں ہے اس میں وہ لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے ایسے نہیں تھا ہر معاملے میں اختیار دے کے رسول اکرم نے اس نمائندے کو بھیجا اور وہ نمائندہ نہ معصوم ہوتا تھا بلکہ ایک خدا کا خاص بندہ رسول اکرم کا پہروکار خدا کا پہروکار ہوتا تھا جو لوگوں پر رسول اکرم کی طرف سے حکومت کیا کرتا تھا اسی طریقے سے امام علی کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو امام علی نے بہت سارے اپنے نمائندوں کو مختلف ممالک میں بھیجا جب امام زمان میں حکومت کو سنبھالتے ہیں تو بسرہ میں اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں شام میں اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں کوفے میں اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں مختلف اور دوسرے ممالک میں اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں اور ان کو مکمل اختیار دیتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری حکومت کی طرف دعوت دو ہمارے پیروی کی طرف دعوت دو اور اس کی چند مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب امام نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تو صرف مالک اشتر کو حلال و حرام کے مسائل کا ولینی بنایا تھا بلکہ امام نے جو مالک اشتر کو حکم دیا اس میں تقریباً تین چار چیزوں کے بارے میں نیجل بلاغہ میں مفصل یہ خط امام کا موجود ہے جس میں مالک اشتر کو امام نے مصر کی طرف بھیجا تو امام نے فرمایا مالک اشتر کو کن کن چیزوں کے لئے حاکم بنایا پہلا حمر جو مالک اشتر کو امام نے دیا وہ یہ تھا خراج یعنی خمس و زکاة اور ٹیکس لوگوں سے وصول کریں کہ لوگوں کے ٹیکس جو ہو جاتے ہیں لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اپنے مختلف اشیاں پر یا خمس یا زکاة یہ لوگوں سے جمع کریں اسی طریقے سے دشمن سے جہاد کرنے کے لئے لوگوں کو حامادہ کریں دشمن سے جہاد کس وقت کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں کے امور میں دخالت کی جائے جب ہی انسان کو حامادہ کیا جا سکتا ہے لہذا دشمن سے جہاد کے لئے امام نے مالک اشتر کو حکم دیا اور ایک اور حکم جو امام نے مالک اشتر کو دیا حالات کی اصلاح کرنے شہروں کو آباد کرنے کہ جو معاملات معاشرے کے ہیں جتنی بھی خرابیاں اس وقت مصر میں پائی جاتی تھی ان سب خرابیوں کی اصلاح کریں ان سب خرابیوں کو درست کریں ان سب خرابیوں کو صحیح کریں یہ وہ حکم تھے کہ جو مالک اشتر کو امام نے دیا دیکھیں کہ عام حکم کوئی خاص حکم نہیں دیا بلکہ مکمل مصر پہ حکومت کا اختیار دیا مالک اشتر کو کہ تم مصر پہ مکمل حکومت کرنے کا اختیار رکھتے ہو تو یہ وہ تاریخی واقعات تھے کہ جو انبیاء سے اور آئمہ سے چلتے آ رہے ہیں کہ یہ نمائندوں کا سلسلہ یہ فقیوں کا سلسلہ خود انبیاء کے دور میں بھی رہا خود آئمہ کے دور میں بھی رہا اور امام کے غیبت سغرا میں بھی رہا اور اب جب کہ غیبت کبرا ہے تو اس میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے خود غیبت کبرا میں جب یہ اشکال کی جاتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ ہر دور کے فقی نے اس ولایت فقی کے بارے میں گفتگو کی ہے ہر دور کے فقہاں نے اس ولایت فقی کو ثابت کیا ہے دسویں صدی کے فقہاں اس وقت کے مرجع شیخ مفید علیہ رحمہ محقق کرکی جعفر کاشف الغتہ اور ان کے شاگرد محمد محسن نجفی یہ وہ دسویں صدی کے فقہاں ہیں جنہوں نے اس مسئلہ ولایت فقی کے بارے میں گفتگو کی اور اس کو ثابت کیا اور کہا کہ اسلامی معاشرے میں انسانوں کے معاشرے میں ایک ایسے ولی ایک ایسے فقی ایک ایسے حاکم کی ضرورت ہے کہ جو اس معاشرے کی اصلاح کر سکے اس معاشرے کو صحیح سمت لے جا سکے اور اسی طریقے سے تیرویں صدی کے اس وقت کے مرجع ملہ احمد نراقی نے بھی اس ولایت فقی کے بارے میں گفتگو کی اور اس ولایت فقی کو احکام فقہی میں ثابت کیا کہ ولایت فقی ثابت ہے اس کا نفاظ اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے تاکہ روح زمین پر اللہ کے مقرب بندے گمراہی کی طرف نہ جائیں ان ولیوں کی زیر سر پرستی پیروی میں خدا کی طرف گامزن رہیں خدا کی طرف بڑھیں اور آج کے اس دور میں اس چودویں صدی میں بھی فقی کے بارے میں مختلف اس صدی کے مرجع علماء نے گفتگو کی جن میں شہید باکر الصدر امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بہت سارے اس وقت کے مرجع اور فقی نے ثابت کیا ولایت فقی کو اور عملا طور پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ یہ ولایت صرف اور صرف اس صدی میں کتابوں میں سبت ہو کر رہ گئی تھی اسلامی معاشرے میں ظلم کی حکومت تھی ظلم و ستم اسلام کا دور تھا لوگ اپنے مسائل کے لیے ظالم حکومتوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے انگریزوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اپنے مسائل کا حل ان سے دریافت کیا کرتے تھے اسلامی معاشرے میں اسلامی حقدار نہ ہونے کے برابر تھے بلکہ یوں کہوں کہ بلکل نہ تھے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قدم اٹھایا اور کہا کہ اسلامی ملک میں اسلامی لوگوں میں ایک ایسا ملک کہ جو اہلِ بیت کا ملک ہے کہ جس میں حضرت پاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کے چہنے والے ہیں بی بی معصومہ کم کا شہر بی بی معصومہ کم کا ملک امام رضا کا ملک اس ملک میں ظالم کی حکومت ہو اس ملک میں باطل کی حکومت ہو ایک ایسا ملک جس میں اسلامی حکومت ہونی چاہئے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اقدام کیا اور ایک طویل عرصے کے بعد کافی لوگوں کی شہادت کے بعد کافی مشکلات کے بعد وہ ولایت وہ منصب ولایت جو نبیوں کے دور میں رہا جو آئمہ کے دور میں رہا جو کتابوں کی زینت بن کر رہ گیا تھا اس منصب کو اس زمانے میں اس صدی میں اس کا اجرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور الحمدللہ امام خمینی نے اس دور میں فقی کو لوگوں کے درمیان متعارف کرایا کیونکہ لوگ اس سے غافل ہو گئے تھے اس کے بارے میں بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھے ریاضہ امام نے اس کی طرف متوجہ کرایا کہ اسلامی ملک میں اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہئے اور اللہ کے اس اسلامی ملک میں اہل بیت کے اس اسلامی ملک میں اللہ کی حاکمیت قائم ہوئی اور امام خمینی کی وفات کے بعد آج اس منصبہ ولایت پر رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی احسن طریقے سے وہ تمام شرائط جو ہمیں احادی سے معصومین سے ملتی ہیں کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو اپنے مولا کے عمر کا متی ہو وہ سب صفات بحمدللہ آج رہبر معظم سید علی خامنائی میں بعتم پائی جاتی ہیں اور یہ صرف ہمارا ہی کہنا نہیں ہے بلکہ اس وقت کے غیر اسلامی لوگ وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ اسلامی احکام کی پازداری کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں ایک دو مثال کہ کس طریقے سے جو صفات آئیمہ نے بیان کی ان میں پائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے خواہشات کے مقابلے میں یہ دین کو مقدم کرتے ہیں اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہیں خود جب آپ کی صدارت کا دور تھا کہ جب آپ مملکت اسلامی ایران کے حاکم تھے صدر تھے تو وہ تمام چیزیں جو ایک صدر کو بطور توفہ مختلف ممالک سے دی جاتی ہیں آپ نے ان تمام توفہ و توائف کو بیت المال میں جمع کرا دیا اور کہا کہ اس پہ میرا حق نہیں ہے بلکہ اس ملک کا حق ہے اسی طریقے سے بیان کے جاتا ہے کہ ایک ایسی دعوت جو بیت المال کے ذریعے سے حکومتی نمائندوں کے لیے احتمام کے جاتا ہے اس دعوت کا اور اس دعوت میں آپ کے فرزند مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اپنے فرزند کو اپنے گھر بھیج دیا ہم سب یہاں پر موجود ہیں اگر وہ یہاں پر کھانا تناول فرما دیتے تو کیا ہوتا تو اس پر رہبر موظم نے فرما یہ مال یہ کھانا جو تیار کیا ہے اور جو افراد یہاں پر مدعو کیے گئے ہیں یہ مال یہ کھانا بیت المال سے تیار شدہ ہے یہاں پر وہ افراد موجود ہیں جو اس حکومت سے تعلق رکھتے ہیں لہذا مصطفیٰ کو کھانے کا کوئی حق نہیں ہے مصطفیٰ اپنے گھر کا کھانا کھائیں تو دیکھیں کس طریقے سے حکوم کی بیت المال کی وہ مال جو خدا کا مال ہے جو لوگوں کا مال ہے کس طریقے سے اس میں محتاط ہیں کس طریقے سے اس کا خیال کرتے ہیں اور اس طریقے سے دنیا میں دیکھیں تو کس طریقے سے دین کی حفاظت کر رہے ہیں کس طریقے سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں کس طریقے سے اسلام کے لیے دھال بنے ہوئے ہیں کس طریقے سے اسلام کے فتح کے لیے دشمن کے مقابلے میں سپاہیوں کو مجاہدین کو تیار کیا ہوا ہے یہ سب وہ باتیں ہیں سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک غلی خدا میں ایک نمائند خدا میں ہونی چاہئے الحمدللہ یہ سب صفات الحمدللہ آج رہبر موظم میں پائی جاتی ہیں رہبر موظم آج اسی منصب پر فائد ہے کہ جو منصب انبیاء کا تسلسل ہے یہ منصب کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ منصب آئمہ سے ثابت شدہ ہے تو ہمیں آج اس پر اشوب دور میں جہاں پر ہر جگہ بد امنی ہے ہر جگہ ظلم و ستم ہے ہر جگہ لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے وہاں پر اس منصب کے زیر سائے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا ہمیں اس منصب سے اس ولایت سے اس ولایت کے ساتھ متمسک رکھ اور امام زمانہ جب تشریف لائیں تو ہم ان کے ساتھ اس منصب سے متمسک رہیں اور ان کی سربراہی میں اسلام کی حفاظت کے لئے جہاد کریں اسلام کی پتہ و نصرت کے لئے جہاد کریں پروردگار ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما اور امام کا جلد جل ظہور فرما وصل اللہ محمد و حالی محمد والسلام و رحمت اللہ و برکاتہ